کراچے گنگز جو پی ایس ہل کی بڑی فرنچائز ہے لیکن ہر دفعہ تقریباً اپنے فینس کو مایوس ہی کرتی ہے پچھلی دفعہ بھی جلدی بہار ہو گئی تھی یونٹ سے اس دفعہ انہوں نے اسکوارڈ بنایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس اسکوارڈ میں کون سے تگڑے پلئیر ہیں کون سے ہلکے ہیں ریویو دیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے پلیٹینیم میں کیرن پولارٹ پولارٹ جو کہ ملتان کے پاس تھے پچھلی دفعہ اور اب آئے ہیں کراچے کینگ کی طرف پولارٹ کافی ایکسپیرینس پیئر ہیں اور انہوں نے شاہین کی بھی جب تھوڑی سی لڑائی بڑائی ہوئی تھی بیچ میں شاہین کا اور میں تین سے چار چھکے لگایا تھے لیکن کراچے کی میں بہت اچھی پرفارمنس دیتی انہوں نے بیٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا آمیر یامین کو جب دو گرنے میں بارہ رنس چاہیے تھے تو پولارٹ ہی وہ تھے جنہوں نے دو گرنے میں دو چھکے لگائے تھے آنکہ میں ہاں کراچے کینگ کی طرف سے پولارٹ نے جب نئی نئی پی ایسل تھی تب کھیلا تھا اور آمیر یامین اس ٹائم لاہور کلندر میں تھے انہوں نے دو چھکے لگا کے کراچے کینگ کو میچ جتایا تھا پھر آتے ہیں ڈینیل سیمز یہ نئے پلیئر ہیں آسٹریلیا کے اور نئے ٹیلنٹ ہے پہلی دفعہ پی ایسل کھیلیں گے بڑی پیکے اچھی پیک لئی ہے ڈینیل سیمز کی لیکن سوال وہی ہے پی ایسل میں کیا کرتے ہیں دیکھیں فاکنر کو جب اٹھایا تھے نا لاہور کلندرز نے فاکنر کا نام بھی اتنا نہیں تھا لیکن انہوں نے بیٹنگ اور بولنگ میں بہت زبردست اپنے آپ کو ثابت کیا تھا اور سیمز بھی لگ رہا ہے کوئی بڑی چیزیں کیونکہ انہوں نے ان کی بولنگ بھی اچھی ہے اور بیٹنگ تو ہارڈ ایڈنگ کرتے ہیں اچھی ہارڈ ایڈنگ ہے ان کی لپاڑ دیتے ہیں کہیں بھی چلی ہے تو کراچنگ کا فائدہ ہوگا اس میں کے اینڈ میں چلو ایک ہیٹر بھی مل جائے گا پول آٹ ہو گیا سیمز ہو گئے دونوں ہیٹر اس کے بعد ہے محمد نواز محمد نواز کو کوئیٹا سے لیا ہے محمد نواز یہ تھوڑی سینا ٹریڈ مزہدار نہیں ہے تنی پلٹینیم میں نواز نہیں بنتے کوئیٹا نے لوس کر دیا کوئیٹا نے اسے لوس کیا کیا حالے کے بیٹنے سب سے لیتے ہیں لیکن دھلائی بھی ان کی اچھے خاصے ہوتی ہیں اور بیٹنگ نہیں کرتے ہیں اس ساب سے اب یہ بیٹنگ ان کو چاہیے اب تھوڑا سا امپروف کر رہے ہیں نیچے آگے آپ تھوڑا ٹائم تو دیں جب آپ کھا رہے ہیں تو بنا کے بھی دینے ٹیم کو آپ صرف کھانے کا وہ ٹھیکہ اٹھایا ہے آپ نے لیکن ایک آدم میچ میں انہوں نے ہنڈنگ کی تھی پی ایس ایل میں اور کبھی کبھی لگ جاتے ہیں کسی نے کسی سے دیکھتے ہیں نواز کیا کرتے ہیں نواز بیسے ابھی تک تو پی ایس ایل میں ان کی دھرائی بھی اچھی ہوئی ہے وکٹے بھی انہوں نے بہت دیں ہیں لیکن کوئٹا نے لوس کیا سمجھ سے بار ہے کوئٹا کو یہ چاہیے ہوتے ہیں ہر دفعہ ہی پلٹینیم میں ہی پک کرتی ہے ہر دفعہ لیکن یہ زفعہ لوس کر دیا تو تینوں یہ پلٹینیم کے ہیں پھر آتے ہیں ہم ڈائمنڈ کے اوپر ڈائمنڈ میں ہیں نیو زی لینڈ کے ٹیم سیفرڈ ٹیم سیفرڈ اچھ بھی وہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی انہوں نے نہیں کھیلا ہے تو ٹیم سیفرڈ اچھی پکے اور ڈائمنڈ میں اچھے اپنا رہے اچھے ہٹنگ کرتے ہیں تیس کھیلتے ہیں اس کے بعد ہیں جیم سوینس تو جیم سوینس کی تو کلاس ہی الگ ہوتی ہے پی ایس ایل میں خاص کر ایلیگز میں تو بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں بی بی ایل میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پی ایس ایل میں انہوں نے پچھلی ہفہ جو ہٹنگ کی تھی آنڈ میں آخری ملت جیم سوینس اور سیف اڈی دونوں شد اپنر ہو ٹھیک ہے اور دیکھنا ہوگا کیونکہ آگے اور بھی ایسی پلیئرز ہیں جو اپننگ کرتے ہیں ابھی تک یہ دو اپنرز ہیں اور نماز اس پیدار ہے حسن علی اس کے بعد حسن علی کو لیا تھا امار وصیم کی جگہ امار وصیم کی جگہ لیا تھا امار وصیم کیپٹن تھے کراچی انگز کے کیپٹن بھی چینج ہو گئے ہیں اب یہ تینوں تھے ڈائمنڈ کے پلیئر اب آتے ہیں کیپٹن جو کہ ہیں گولڈ گند ہے اور وہ ہیں شان مسود شان مسود کو لیا ہے کراچی نے اور ان کی جگہ دیا تھا فیصل اکرم کو فیصل اکرم جو کہ لیفٹ ٹام چائنا میں نئے ٹیلن تھا اچھی چوائز تھی اور ملتان کے لیے ایک فائدہ بھی ہے کیونکہ امران تیار انہوں نے نہیں رکھا ہوگا شاید اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کو چانس دیے بغیر آپ نے ٹیٹ کر لیا آپ انہوں کو چانس دیتے شاید وہ اچھے سا بھی دو جاتے کیونکہ انہوں نے دومیسٹک میں اچھا پر فارم کیا ہے لیکن شان مسود اچھی بھی اس لیے کیونکہ پی ایسل میں بہت اچھا کھیلتے ہیں کسی بھی بولر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے بلکہ یہ اور بیٹنگ بھی جیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ شروع میں آئیں گے ایسا کپٹن اس کے بعد ہمارے پر تین اپنان ہوگا ہے ونس ہو گیا سیفرٹ اور شان مسود پھر آتے ہیں ایکسپیرینس سرین پلیئر شیب ملک شیب ملک جو ہیں ان کا ایکسپیرینس سب سے زیادہ ہوگا کیونکہ انہوں نے جتنا کھیلا ہے اتنا شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کھیلا ہو اس طرح اور ابھی تک کھیل رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی فٹنس بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ رننگ ان کی جو ہے نا رننگ بہت کمال کی رننگ ہے جی ہاں دوسرے کو رن آؤٹ کرائے تھے یا وہ اسے لوگ آگتا رہے تو یہ رن آؤٹ کرائے تھے اس کے بعد ہے تبریش شمسی تبریش شمسی کو پچھلی اپا اٹھایا تھا کچھ میچیز ہی کہہ لیتے بڑی مشکل تھے اور ان کا پہلا سال تھا پچھلا سال پہلے مرتبہ پر اچھی بورنگ کرائی تھی اور اچھے اسپنسر ہیں ساؤت افریقہ کے پھر آتی ہے سلور کٹے گئی اس میں سب سے پہلا نام ہے میر حمزہ میر حمزہ ہم کب سب پچان گیا ہوں گے میر حمزہ کون ہے پی ایسل میں تو اچھی پرفارمس دکھاتے تھے لیکن اتنا نیوز وغیرہ میں نہیں آتے تھے لیکن اب جو پرفارمس دکھائیے نا اسٹلیے کے خلاف خاص کر جو ٹریویس ہڈڈ کو بولڈ مارا تھا وہ تو کمال ہی ہوگیا نا مطلب اس طرح کی سوئنگ کرنا تو اور پچھلی افا بھی پی ایسل میں بھی اچھی سوئنگ کی تھی میر حمزہ میر حمزہ کے بعد ہے اخلاق محمل اخلاق یہ ہے انہوں نے پرفارمس کیا نہیں ہے اب تک پچھلے سال ایک ففٹی بنائی اور انہوں نے ریٹین کیا وہیں پرفارمس نہیں ابھی تک کیا حالے کے ڈومیسٹنگ میں اچھا کلتے ہیں یہ پہلے اسلام آباد کے بعد سے جب انہوں نے پرفارم نہیں کیا رہے اسلام آباد نے نکال دیا ان کو اس کے پر کراچی نے بھی کر لیا تو آپ یہ ایسی بلٹ اٹھائیں گے جیسے آپ نے نواز اٹھایا وہ کی انہوں نے لوس کر دیا تھا نواز کو چھوٹی گڑے گریم اٹھانا چاہیی تھا تو یہ دیکھنا ہوگا کس طرح کا فیصلہ ہے باقی ابھی تک تو یہ اچھا فیصلہ نہیں لگا کراچی کا اخلاق جو ہے ابھی تک پرفارم کیا نہیں ہے پھر آتے ہیں محمد آمیرفان یہ شاید پشاور ظلمی کی طرف سے کلے ہیں پشاور ظلمی میں تھے یہ اچھا فیصلہ دکھائی دی انہوں نے بولر ہیں رائٹ ام فاس میڈیم پھر آتے ہیں انور علی ایک اور کوٹا کے پلیئر انور علی جو کہ ہٹنگ تو بڑی ٹائٹ کرتے ہیں بارنگ بھی اچھی کرتے ہیں پچھلے سال لیکن یہ ملتان میں تھے ویسے کوٹا میں ہوتے ہیں اور انور علی کو اب سب جانتے ہی ہیں کیونکہ پی ایسل کھیلتے بار ہیں شروع سے اور اب انہوں نے بارنگ میں بہت بیچ میں کافی زیادہ دھلائی ہونے لگے دی ان کی اب تھوڑی سی بیٹری آئی ہے ان میں لاتو کے بھر باتوں سے نہیں مانتے وہ اس آب ہو گیا ان کا اس کے بعد آتے ہیں عرفات مناس عرفات مناس انڈر نینٹی میں کھیلتے ہیں نئے پلیئر ہیں پی ایسل میں ڈیبی ہوئے ان کا امرجنگ میں آتے ہیں ہمارے پاس سراج الدین سراج الدین رائٹ ام میڈیم فاسٹ ابھی اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں کراچے کنگز کے لئے پھر آتے ہیں محمد عرفان خان نیازی یہ نیازی جو ہے پچھلی افہ بھی تھے لیکن انہوں نے ایک آت میچ کراچے کو ہروا دیا تھا آخر میں یہ ان کو تیز کھلنے شاہی تھا اتر انہوں نے سلو کھیلا اور عجیب اور نام ان کا لے دیں بہت زیادہ ہارٹ ہٹنگ کرتے ہیں فلانہ کرتے ہیں حالان کہ پچھلی افہ کچھ خاص نہیں کیا اس سے اچھا کوئی بولر ہٹ مار دیتا ہے جو ایک دو چھکے آپ نے مانے ہسنہ نہیں مار دے گا اور ان کی بولنگ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے رفان خان نیازی کی رفان خان نیازی بولر نہیں آئی تھی نہیں بولر نہیں ہے یہ بولنگ کرتے ہیں بیٹسمن کھلاتے ہیں تو بیٹسمن تو یہ کسی کام کے نہیں ہے اس کے بعد سپنی مینٹری میں آتے ہیں سپنی مینٹری میں ہمارے پاس ہے ساد بیگ ساد بیگ نیا ہے ٹیلنٹ ہے وگٹ کیپر بیٹسمن ہے اور اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ابھی تک اچھا نام سننے میں آئے انگر نینٹین میں کیپٹن ہے ٹیم کے اچھا ٹیم کے کیپٹن ہے اور اب دیکھتے ہیں پی ایسل میں کیا کرتے ہیں یہ بھی اور ان کو کھلائیں گے کراچی والے کیونکہ ٹیم سیفرڈ کو کبھی کے بعد نہیں کھلائیں گے کیونکہ وہ اوورسیز ہیں تو اوورسیز بسی چار علا ہوتے ہیں پھر لاسٹ آتے ہیں ہمارے پاس جیمی اوورٹن جیمی اوورٹن یہ رائٹ ہم فاسٹ میڈیم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹنگ بھی اچھی ہے بیٹنگ بھی اچھی ہے اور بیٹنگ میں بھی یہ لبی اس مارتے دیں چلو صحیح کراچی گنگز کی ٹیم پوری ہوئی تو کراچی گنگز کی ٹیم آپ کو کیسی لگی بیسٹ آف لکھ فور کراچی گنگز فین ای ہوپ اس دفعہ کراچی گنگ اچھا پر فارم کرے اور اس دفعہ چیمپئنز بنیں کیونکہ کراچی گنگز نے پچھلی رفعہ بڑا مایوس کیا ہے اپنے فینس کو تو بیسٹ آف لکھ فور یو